ساری دنیا سیلیبریٹ کری ہے ہیلوین تھیم نا تو ہمارے سکول میں سیلیبریٹ ہو رہا تھا سائنس ڈے تو سائنس ڈے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈیکوریشن دکھاتے ہیں صبح مارننگ میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں جی جلدی because we are discipline in charge nowadays that's why تو جی discipline in charge ہونے کی وجہ سے کچھ discipline جو میں خود خراب کرتی تھی آپ مجھے خود فالو کرنے وڑتے ہیں ماشاءاللہ سے بچے جو آئے ہوئے تھے جو teachers morning میں آئے ہوئی تھی بہتی کہا رہی تھی کہ دیکھو بچوں نے کتنے زبردست بنائے ہوئے یہ themes وغیرہ نا ماں کی بڑی محنت ہوتی ہے بچوں کو کامیاب کرنے میں اور بچوں کی بچے کبھی ان کی محنت کو رنگ لاتی ہیں تو کچھ بچے نہیں لاسکتے یہ تو اپنے اپنے نصیبوں کے بعد اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے ماں تو بس بچوں کی جو پروریش کر سکتی ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خدایت ملے اور science day competition تھا different قسم کی یہاں پہ بنائے گئے competition کے لیے categories تھی اور بچوں نے یہ water theme بنایا ہوا تھا جس میں water recycle ہو رہا تھا پھر یہ کچھ aviars لائے ہوئے تھے teachers تھی کہاں آ رہی تھی جو صبح مارننگ میں آتی ہیں وہ ساری کچھ بچے یہ ما شاء اللہ سے اتنا زبردست میری جو دوست ہیں ان کا نہ بان جائے اور یہ بہت پیارا زبردست اس کا project مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا اور بہت زبردست تھا ما شاء اللہ محنت تو سامنے نظر آتی ہے بچوں کی کہ بچوں نے کس کس چیز پر محنت کی ہوئی ہے ہر مارننگ میں تو پھر اس کے بعد میں چلی کی classes میں اور پھر میرا موبائل میں دیکھے اپنی صحیح لیوں کومنٹ کا چلو جی تم لوگ بنا دو مجھے vlog تاکہ میں سکول میں سوری بنا دو کیا اسے کہتے ہیں یوٹیوب والوں کے لیے اچھا اچھا سا upload کر دو اچھا vlog تو وہ بچاریاں بنا رہی تھی اب کچھ وہ تھی بھی سٹارٹر ان کا vlog وغیرہ تو ریکارڈ نہیں کرتی ویسے ویڈیوز وغیرہ بنا دیا تو بس انہوں نے جیسے تیسے آیا نا تو وہ ویسے بنا دیا ابھی تک یہ چیزیں assemble نہیں ہوئی تھی ان کو اچھا طریقہ سے assemble کرنا تھا اور بس یہ دیکھیں جو جو بچہ کچھ بنا کے لائے تھا نا وہ خود represent کر رہا تھا اور ابھی تھوڑی تیر بات دیکھئے گا اب table اتنا زبردست سج جائے گا نا جب سب کے models یہاں پہ display کیا جائیں گے order بہت ہی زبردست ہوگا اور یہ سارے تیم بنائے گی تھے pre primary کے pre primary سے مراد play group سے prep group تک جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے ہمارے سکول میں science start ہوتی ہے for class سے اور یہ دارے رکم کیا ٹانڈا کیمپس ہے جس میں بہت زیادہ بچوں کو چیزیں سکھائے جاتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری بچی ڈاکٹر بنی ہوئی تھی اور سارے وہ costume دکٹر والا پینا ہوا تھا اور چیزوں کو ایسے وہ display کر رہی تھی اچھا پروجیکٹ کے ساتھ بچوں نے اتنی زبردست چیزیں پرفارم کی ٹیچرز نے انہیں سکھائیں اور مختلف ایکٹیوٹیز تھی جس میں sink اور float والا تھا لاوا بلاسٹنگ تھی اور ساتھ میں اور بھی دو تین آئیڈیاز تھے جو ٹیچرز نے کیپچر کی ہیں میں نے بس رینڈم ان کو دیکھا ہے باقی جن چیزوں کی مجھے نئی information آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جو جو schools والے competition دیکھ رہے ہوتے ہیں نا competition کرتے ہیں دوسرے schools کے ساتھ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں science day competition رکھیں اچھا ہے بچوں کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے جس میں بچے نئی چیزیں کرتے ہیں نئی activities کرتے ہیں اور ایک تو ہمارے بچے بھی کیمرہ کے سامنے آتے ہوئے یہ بلکل گبراتے ہیں جیسے ہم لوگ خود گبراتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کیمرہ یا بومب ہے جو ہمیں ایک دم اس کے سامنے کیے تو یہ ہمیں بلاسٹ کر دے گا ہیر ہے بھی ایسے ہی کبھی کبھی کسی کے لیے نقصان دے اور کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو جی اب بھی دیکھتے ہیں جی یہ project کو جو مکمل کر رہے ہیں اور جو چیزیں science کے related تھی وہ لیب سے لا کے teachers یہاں رکھ رہی تھی اور بچے بچوں کی help کر کے لیے نہیں ہے یہ lava بنا رہی تھی mountain lava i think بنا رہی تھی سائنس میں میرا ہاتھ تھوڑا سا ٹائٹ ہی ہے تو اس چیز کا مجھے نہیں آئیڈیا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کس چیز کے لیے یہ project کیسا لگا آپ کو اور آپ لوگ مجھے اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ مزید آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز رہی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو فالو شیئر اور کمنٹ کریں اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں بچوں کو سیکھاتے ہیں یونٹی کی یونٹی تب ہم بات ہی کرتے ہیں بس مجھے لگتا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم دوسروں سے کچھ سیکھیں بھی یا تو ہم خود پرفارم کریں ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اتفاق اور اتحاد سے کام کریں لیکن جبکہ ہم لوگ ہر جگہ پہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں اور ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کا حیال بھول جاتے ہیں کہ فائنل ہم نے اللہ کو جان دینی ہے اچھا کچھ لوگ اتنے منافقین ہوتے ہیں ایک موں پہ بات کر کے اور دوسروں کی ٹانگ کو کھینچ کے اور پیر دوسروں کو تکلیف دے کے ان کو خوشی ملتی ہیں اللہ جنہیں لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے کسی کے رادو کو لوگ ہمیشہ غلط رنگ دیکھیں تو اس کو غلط رنگ پہن آتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ایکٹیوٹی یہاں پر بچوں نے پرفارم کی آئل کے اندر پتہ نہیں کیا ڈالا تھا ایکسپریمنٹ تھا کوئی آئل تھا اور ساتھ میں انہوں نے بیکنگ سوڈا تھا اور ساتھ میں کلر تھا تو وہ اس طرح سے بلاسٹ کر رہا تھا اور جیسے اس کے اندر وہ اس کو شیک کرتے تھے تو وہ اور زیادہ ایسے بل بلے سے اس کے اندر سے نکلنا شروع ہوتے تھے یہ دوسری ایکٹیوٹی ہے وہی والی لیکن ڈیفرینٹ کلر کے ساتھ یہاں پر بچوں نے ایڈ کیا تھا آئل اور ساتھ میں بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں اس کے اندر کلر اب یہ آئل اور کلر مکس ہوکے تو پھر ایک کلر وہ اس طرح فلوٹ کرنا شروع ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے بچے یہ ساری ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے اتنے زبردست دیتے پیارے لگ رہے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ان کا یہ کیا ہے اس کو اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ بھی بلو کوئی لاوائی تھا جس کو انہوں نے شوک کیا تھا ہر ایکسپریمنٹ کے نام آپ لوگ فوری سرچ کریے گا میرے لئے بس اتنے ہی ہیں کہ یہ سارے سائنس ایکسپریمنٹ ہیں بیکاوز آئیم اوٹو ریچر یہ سب کیا ہے اور دوسری بات کہ آپ جس چیز کے ایکسپورٹ ہونا اس کے برے میں آپ کو زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے تو جی دیکھیں ماشاءاللہ بچے ہر بچہ اپنی چیزوں کو کیا ہو سکتے ہیں ایکسپلین کر رہا تھا پھر آتا ہے سینک اور فلوٹنگ والا اور ٹیچرز پہلے بچوں کو ارینج کرتی ہیں پھر لاتی ہیں پھر پرفارم کرواتی ہیں اور بچے اتنے اپسیٹ ہو جاتی ہیں اس دوران کیمرے کو دیکھیں یہ بچے اتنی فیل کر دی تھی نا ایسے شائنس اس کے فیس پہ تھی اور ایسے لگ رہا تھا بس ابھی رونے لگ پڑے گی پھر باری آتی ہے پلے کلاس کے بچوں کی یہ ماشاءاللہ ایکٹیو تھے خوش لگ رہے تھے ابھی ان کا نیا نیا سالتا شاید اس وچہ سے اور پھر بچے ایکٹیوٹیز کر رہے تھے اور میں ان سب چیزوں کو انہوں بہت زیادہ انجوائے کری تھی تو جی پھر جی یہ ہوا تھا فلوٹنگ اور سنکھ والا آئیڈیا اور جس میں کونسی چیز تیرپی اور کونسی چیز نیچے رہتی ہے تو ٹیچر بچوں کو گائیٹ کری تھی اور بچے اتنے انجوائے مزے سے نا وہ کر رہے تھے پھر ایک ایکٹیوٹی آئی ہماری پلے کلاس کی اور بچے نہیں تھی زبردست طریقے سے پروفارم کی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست نا وہ کلر والے پیپر کو شاید آئیل میں یا پانی میں رکھا ہے تو وہ اتنے زبردست کلرز نیچے آ رہے تھے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رینبو کلرز نہیں ہوتے بلکل سیم ویسے ہی نا اور ماشاءاللہ سے بچے ہیں بڑی زبردست طریقے سے پروفارم کری تھی اور بچوں نے بہت کچھ سیکھا بکاوز کہ یہ سائنس ایکسپریمنٹ ان کے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے نا بچے ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرے تھے چلیں جی ویڈیو کو یہیں پہ کر دیا تھا ڈینکیو فر واشنگ اللہ حافظ